بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والی طیبین الطاہرین خیر المبشرین والمنظرین شفیع المذنبین المخاتب طاہا و یاسین نبی جل مغید والرسول المسدد والمصطفی الامجد والمحمود الامد ابل قاسم محمد اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولًا اَنِ عَبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ التَّاغُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ حَدَ اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّدْ عَلَيْهِ الظَّلَالَةِ فَسْفِيرُ فِي الْعَرْضُ فَانْظُرْ كَيْفَا كَانَ آقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ صلاوات پڑھ دیں مر محمد محترمین محبانِ آلِ محمد عاشقانِ سیدو شہدہ ہم نے جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کی ہے یہ سورِ نحل کی چھتیسویں آیت ہے آپ کی خدمت میں میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہمارا موضوع گفتگو ہے امام حسین علیہ السلام عالم انسانیت کے رہنما ہیں اور ہم نے اپنی اس گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ وہ ہے جسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے یعنی ہدایتِ پیغمبر سے پہلے ایک حصہ وہ ہے جو ہدایتِ پیغمبر کے بعد میں ہے فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کس زمانے میں آج زندگی گزار رہے ہیں آیا ہم ہدایتِ پیغمبر سے سرفراز ہوئے کے نہیں ہوئے ہمیں پیغمبر کی ہدایت ملی یا نہیں ملی یا ہم نے قبول نہیں کی اس کا فیصلہ خود آپ کو کرنا ہے فیصلہ کرنے کا طریقہ بھی ہے جس سے میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ آپ اپنی عقل کو جج بنائیے اور اپنے نفس کو مجرم بنائیے اور اپنی زبان سے اپنے نفس پر اپنی عقل کے سامنے ایک مقدمہ قائم کریے کہ آیا ہم جو کر رہے ہیں ہماری جو اکٹیوٹیز ہیں جو ہمارے کام ہیں جو ہماری حرکات و سکنات ہیں وہ ہدایتِ نورانی میں ہیں یا زمانے جاہلیت میں ہیں ہدایتِ امام حسین میں ہیں یا امام حسین کی ہدایت سے باہر ہیں اور امام حسین علیہ السلام کسی ایک فرد یا ایک قبیلے یا ایک خاندان کی ہدایت کے لیے نہیں آئے ہیں عالمِ انسانیت کے لیے آئیں اسی زہل میں میں نے آپ حضرات کے جو خدمت میں آیتِ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں خداوند عالم کہہ رہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ رَسُولًا میں نے ہر امت کے لیے الگ الگ رسول بھیجے ہیں تاکہ کوئی امت ایسا نہ ہو کہ شکایت کرے کہ ہمارے لیے کوئی رسول نہیں آیا رسول بھیجے کیوں ہیں اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَإِشْتَنِبُوا تَاغُوتُ تاکہ وہ تم کو بتا دیں کہ تم تاغوت کی پیروی تاغوت کی پرستش مت کرو نہ کرو اس سے پرہیز کرو اجتناب کرو جب انہوں نے بتایا فَمِنْهُمْ مَنْحَدَ اللَّهُ کچھ لوگوں کو ہدایت ملی اور جن کو ہدایت نہیں ملی ان کے لیے قرآن کیا کر رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْحَقَّتْ عَلَيْهِ الظَّلَالَةُ جن کو ہدایتِ الٰہی ہدایتِ نورانی حاصل نہیں ہوئی وہ ضلیل و رسوہ ہوئے دیکھنا چاہتے ہو فَسِیرُوا فِي الْعَرْضِ زمین پر سیر کرو چلو ہماری طرح آج جو ہم سیر کرتے ہیں نہیں ہے کہ پارک میں بیٹھے چلے آئے غور کرو فَانْذُرْ كَيْفَا كَانَا آقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ میں نے جھوٹوں کا انجام کیا کیا ہے یہ کون کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے پروردگارِ عالم تو نے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ نبی کیوں بھیجے کیوں تیزہمتیں کر رہا ہے آج لوگ کسی کو دو تین دن کچھ باتیں سمجھانے لگتے ہیں اور ایک سے بات تھک جاتے ہیں ارے مولانا کوئی ان کو نہیں سمجھا سکتا کیوں بھائی میں پک گیا ہوں ان کو سمجھا سمجھا کے میں تھک گیا ہوں میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی یہی فرق ہے عام انسان میں اور نبی میں عام انسان سمجھا کے تھک جاتا ہے اور اللہ کا نبی کبھی سمجھانے کے لیے تھکتا نہیں ہے ہم نے جہاں سے کل گفتگو چھوڑی تھی آج ہم وہی سے سٹارٹ کریں گے کہ جس کو بھی دیکھئے سارے کام کس کے لیے کرتا ہے ہم کو جنت جانا ہے لیکن وہ یہ تو دیکھیں کہ جنت جانے کا پیرہ میٹر کیا ہے جنت جانے کا کچھ تو ایسا فارمولا کچھ فارمیٹ کچھ تو تیار ہوگا کہ اگر کسی کے پاس یہ ہو تو جا سکتا ہے جیسے آپ کے پاس ٹکٹ ہو ہمارے ہیں جو لوکل چلتی اس کا اور آپ سپر فاشٹ میں جب بیٹھیں گے تو بیٹھے رہیں گے یا اتار دیے جائیں گے اگر ٹکٹ چیکر آگیا تو آپ کو پینلٹی بھی مارے گا اور اتار دے گا کیوں بھئی؟ آپ کے پاس جو ٹکٹ ہے وہ اس گاڑی کا نہیں ہے ٹکٹ تو ہے آپ کے پاس لیکن اس گاڑی کا نہیں ہے آپ ٹرین کا ٹکٹ لیجئے اور پہنچ جائیے بس والے کے بس والا کہے گا بھئی یہ ہمارے ہاں نہیں چلے گا ٹکٹ تو ہے آپ کو ٹکٹ سے مطلب نا کہا نہیں یہ ریلوے کا ٹکٹ ہے ریلوے میں ہی چلے گا یہ بس کا ٹکٹ آپ لیجئے چوہ یہ بس میں وہ بھی ہماری بس میں چلے گا بھئی آپ کی کمپنی کی ساری بسیں چل رہی ہیں سب میں بیٹھ جائیں ایک ٹکٹ لے کے کہا نہیں وہ ٹکٹ الگ ہوتا ہے جو آپ لے رہے ہیں یہ نہیں چلے گا اس کا ٹکٹ الگ ہوتا ہے پھر اس کا پاس بنائیے اس کے الگ فرمیلٹیز ہیں آپ ٹرین کا ٹکٹ لے کے آپ ہوای اڈے پہنچ جائیے اندر گھسنے ہی نہیں دے کہ بھائی ٹکٹ تو ہے ہمارے پاس لیکن بھائی صاحب کس چیز کا ٹکٹ ہے یعنی ایک اصول ہے کہنے کا مقصد یہ دستور ہے آپ کسی سوسائیٹی میں گھسنا چاہیں پچپن روک لے گا آپ کہاں سے آئیں نام لکھئے فون نمبر لکھئے کس کے ہاں جانا ہے اب وہ فون کرے گا کیا آپ اس شخص کو پہچانتے ہیں اگر ہاں تو سوسائیٹی میں انٹری اور اگر نہ تو واشمن جانے دے گا آپ کو گھسنے نہیں دے گا آپ لاکھ زد کریے اگر آپ زیادہ زد کریں گے زبردستی جانے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا پولیس بلائے گا بھائی لے جاؤ اس کو یعنی دستور ہے ایک اصول ہے آپ کسی کمپنی میں گھسنا جائیں ڈاریک گھس جائیے جلے جا میں دیکھنے آیا ہوں کمپنی میں گھسنے کا آپ کا کارڈ ہے ایک کوئی تو دستور ہے نا دنیا نے جتنی چیزیں انٹری کے لیے بنائی ہیں سب کے دستور بنائے ہیں بینہ دستور کے کوئی انٹری ہے ہی نہیں آپ روڈ پر گاڑی لے کے چلیے اس کے لیے بھی انٹری ہے آپ وہاں پہلے لکھا گیا یہ نہیں پڑا لکھایا آپ نے جمع نہیں کیا گاڑی آپ نہیں چلا سکتے ہیں میں اس ہندوستان کا رہنے والا ہوں بیش و بیش روڈ پر آپ چلنے لگی ہے بھائی صاحب یہ آپ کا راستہ نہیں کنارے کنارے چلی ہے گاڑی والا اگر کنارے کنارے چلنے لگے تو اس کو پکڑا جائے گا فائن لگے گا تمہارا راستہ ادھر آئے ہر چیز کا ایک دستور ہے ایک قانون ہے جب تک اس قانون کو آپ فالو نہیں کریں گے اس وقت تک وہاں انٹری نہیں ہوگی تو جنت جانے کا کیا قانون ہے کچھ تو قانون بنا ہوگا کہا بھائی جنت جانے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نیکی کریے اچھے کام کریے اب اچھے کام کہاں سے لائیں ہم تو جو کام کر رہے ہیں وہ اچھا سمجھ ہی کے کر رہے ہیں ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اچھا ہی سمجھ کے تو کر رہے ہیں اچھا نہیں ہو تو ہم کرتے نہیں نہیں ہم داڑھی مڈا رہا ہے اچھا سمجھ کے بے پردہ گھوم رہا ہے اچھے ہی سمجھ تو اچھے ہی تو سمجھ رہا ہے ہم ایک دوسرے کی چگل خوری کر رہا ہے اگر برا ہوتا تو کیوں کرتے تو جب ہم اس کو اچھا سمجھ رہا ہے تو یہ پھر اس اچھے کام کو اللہ قبول کرے کہا نہیں وہ کام جو اللہ خود چاہتا ہے بتانے آیا کبھی اللہ کبھی کسی کو بتانے آیا ہے اگر بتانے آ جائے تو اللہ نہیں رہے گا اس لیے اس نے اپنے نبی بھیجے پروردگار اتنے بھیجنے کیا ضرورتی ایک بھیج دیتا اس پر قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ایک ہی بھیج دیتا اب بھیجتے ہی کیوں جانوروں کی طرح بھیج پیدا کرتا کہ بس اتنا ہی کر سکتے ہو اس کے آگے نہیں کر سکتے تو خدا کہے گا میں نے اس اپنی مخلوق کو ساری مخلوق سے افضل ترین بنایا ہے جب میں نے اس کو افضل ترین بنایا ہے تو اس کے حکومت ہر چیز پر یہ سب سے بڑا ہے آپ یہ بتائیے گھر میں اگر کسی کو سب سے بڑا بنایا جائے اس کو کچھ چیزیں وہ ضبط کر لیتا ہے لیکن اللہ نے اس انسان کو کتنا بڑا بنایا کتنا بلند بنایا دیکھنے میں زمین بڑی ہے لیکن تمہاری عظمت سے کم ہے لمبائی چوڑائی اور وزن میں چاند اور سورت تم سے زیادہ ہیں لیکن تمہاری عظمت سے کم ہے آسمان کی بلندی تم سے زیادہ ہے لیکن تمہاری عظمت سے کم ہے یہ پہاڑ کا وزن تم سے زیادہ ہے لیکن تمہارے مرتبے سے کم ہے ہواوں میں طاقت تم سے زیادہ ہے لیکن تمہارے مرتبے سے کم ہے یہ اونچے اونچے درخت دیکھ رہے ہیں ان کی شیرینی تم سے زیادہ ہے لیکن مرتبے میں تم سے کم ہے نباتات دیکھ رہے ہو تم سے مرتبے میں کم ہے جمادات پہاڑ پودے مرتبے میں تم سے کم ہے ملک مرتبے میں تم سے کم ہے جن مرتبے میں تم سے کم ہے یعنی تمہارا مرتبہ اتنا بڑا ہے اللہ نے تم کو اتنا بڑا مرتبہ دے کے بھیجا ہے کہ آسمان تمہارے سامنے فخر نہیں کر سکتا کہ میں اونچا ہوں اگر تم اونچا ہے تو ہم تجھ پہ چل کے دکھائیں گے زمین فخر نہیں کر سکتی ہے کہ میں تم سے زیادہ وزنی اور بڑی ہوں میں تمہارے سینے پہ کھڑا ہوں یہ ہوایں تم بارے سامنے فخر نہیں کر سکتی ہے تم نے ان ہواوں میں سیر کی ہے اور کر رہے ہو جب یہ تمام چیزیں مرتبے میں تم سے زیادہ ہیں تو تم کو کیسا ہونا چاہیے میں اس میں کچھ دائریکشن نہیں دوں گا میں نے کلی بھی کہا تھا ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں مسائل دینی پر ہم لوگ بات کریں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم کس زمانے میں ہیں زمانے جاہلیت میں ہیں یا ہدایت پیغمبر میں ہیں یا ہدایت اہل بیت میں ہیں ہم کہاں ہیں ہم فیصلہ کریں اب جب ہم یہ چیز تائے کر لیں گے کہ وہاں جانے کے لیے کوئی نہ کوئی دستور کوئی نہ کوئی قائدہ اور قانون ہے تو قائدہ قانون کیا ہے کچھ تو قائدہ ہے نا جیسے نماز پڑھانے کے لیے آپ کو کیسا مولانا چاہیے آپ کے ہاں جو نماز پڑھا ہے مولانا آپ کو کیسا چاہیے اگر تھری کوارٹر میں چل آئے نماز پڑھانے کوئی پڑھے گا اس کے پیچھے داری مڈا کے آجائے نماز پڑھانے کے لیے کوئی نماز پڑھے گا اس کے پیچھے جو داری نہیں رکھتا وہ پہلے نہیں پڑھے گا لنگی بنیان میں آجائے نماز پڑھانے آپ نماز پڑھیں گے اس کے پیچھے آپ کہیں گے نہیں ہمیں ایسا مولانا چاہیے جو بولے تو سچ بولے لباس پہنے تو علماء کا لباس پہنے چھچورے لباس نہ پہنے کہیں راستے میں دکانوں پہ کھڑا ہو کے کہہ کہہ نہ لگائے بےہودہ لوگوں کی طرح نہ ہو سچا ہو پڑھا لکھا ہو نماز صحیح پڑھتا ہو ارے بھائی ایک ٹائم نماز پڑھنی اتنے جھنجھٹ کیوں کر رہے ہو ایک ٹائم آپ کو نماز پڑھنی ہے آپ اتنی شرائط لگائے رہے ہیں کہ نماز پڑھانے والا ایسا ہونا چاہیے ایران سے پڑھ کے آئے نجف سے پڑھ کے آئے سیریا سے پڑھ کے آئے یہاں کے مدرسوں سے پڑھ کے آئے قرات درست ہو زبان اچھی ہو میٹھا بولے سب کو اچھے سے جواب دے تھری کورٹر والا مولانا چلے گا نہیں چلے گا کیوں آپ کہیں گے لباس علماء نہیں ہے بھائی لنگی بنیائن میں نماز پڑھیں گے آپ اس کے پیچھے آپ کہیں گے مولانا یہ لباس علماء نہیں ہے جھوٹ بولنے والا چلے گا نہیں چلے گا بینہ داری والا نہیں چلے گا کیوں بھائی ہم جس کے پیچھے نماز پڑھی توجہ رکھیے گا جس کے ہم پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ بہت اچھا آدمی ہونا چاہیے نیک ہونا چاہیے پرہیزگار ہونا چاہیے گالیاں بکنے والا نہیں ہونا چاہیے چھچوروں جیسا لباس پہننے والا نہیں چاہیے دڑمنڈا نہیں چاہیے ایک ٹائم کی نماز آپ کو پڑھنا ہے اتنے ڈائریکشن اتنی شرائطیں وہ بھی ہے کہ آپ پڑھیں نہ پڑھیں لیکن یہاں مسلح تک جو آئے اس کے یہ شرائط ہیں تبھی یہاں آ سکتا ہے آپ کو ایک مولانا چاہیے اتنی شرائطوں والا تو پھر یہ بتائیے امام کو سپاہی کیسا چاہیے مولا کو جانسار کیسا چاہیے حسین کو حسینی کیسا چاہیے عزائے حسین کو عزادار کیسا چاہیے فیصلہ آپ کو کرنا ہے خالی میں آپ کو متوجہ کرا رہا ہوں اللہ کو بندہ کیسا چاہیے لیکن ہم کرتے کیا ہیں حکم تو کہتے تو ہم بندے اللہ کے ہیں ہم غلام امام حسین کے ہیں ہم اہلِ بیت کے چاہنے والے اہلِ بیت کے غلام ہیں جو وہ کہیں گے ہم وہ بس وہی کریں گے لیکن آپ خود یقین سے بتائیے عملی طور پر کیا وہ پورا ہو پاتا جو اہلِ بیت چاہتے ہیں زبانی طور پر بالکل پکے ہم ہیں لیکن عملی طور پر اگر آ جائیں جسے ایک مثال سے واضح کروں آپ میرے گھر آئیں اور میرا بیٹا ہے میں کہوں بیٹا ذرا انکل کو پانی پلا اس دروازے سیدہ اس دروازے سے نکل گیا انکل اس نے کچھ کہا نہیں چلا گیا میری بیٹی آئی بیٹی ذرا انکل کو پانی پلاو وہ بھی اس دروازے گھسی اس دروازے سے چلی گئی میرا بھائی آیا ہے بھائی اس کو ذرا بھائی آئے ہیں میرے ملنے والے ہیں اور انکل کو ذرا پانی پلای ہے وہ بھی اس دروازے سے گھسا اس دروازے نکل گیا میں نے بیوی سے کہا بھائی مہمان آئے کچھ چائے پانی کراؤ انہوں نے پرس ڈالی بھرکہ ہڑا چلی گئی لیکن آپ یہ اس بات پر توجہ رکھئے ان لوگوں نے زبان سے نہ مجھے کچھ کہا نہ آنے والے مہمان کو کچھ کہا کوئی بدتمیزی کی کوئی بداخلاقی کی اب یہ بتائیے دونوں کی توہین ہوئی کے نہیں ہوئی آنے والے کی بھی توہین ہوئی اور پانی مانگنے والے کی بھی توہین ہوئی ان لوگوں نے زبان سے کوئی کام تو نہیں کیا کچھ بیچے تک نہیں کیا تو یہ بتائیے اس کو کیا کہا جائے گا یہ لوگ چاہنے والے ہیں یہ بیٹا ہمارا لائق مند کہلائے گا ہماری بیٹی لائق مند کہلائے گی میرا بھائی لائق مند کہلائے گا میری بیوی لائق مند کہلائے گا کیوں آپ سے تو کوئی بدتمیزی نہیں کی مجھ سے بھی نہیں کی لیکن عملی طور پر انہوں نے دونوں کی توہین کی اب ہم اپنے عمل کو رکھیں اور پیغام اہل بیعت کو رکھیں قیامت میں حساب کتاب کائے پر ہوگا میزان پر ترازو پر ایک طرف حکم پیغمبر رکھیں حکم امام حسین رکھیں ایک طرف اپنا عمل رکھیں کہ زبان سے ہم امام کے کتنا قریب ہیں اور عمل سے کتنا دور ہیں اگر امام کو داڑھی مڑانا پسند ہیں تو بے شک آپ مڑائیے اگر شہزادی فاطمہ زہرہ کو بے پردگی پسند ہے تو آپ بسم اللہ لیکن آپ رکھئے ان کے پیغامات کو اور اپنے عمل کو زبان کو نہیں خالی ہے ہمیں اپنے عمل کو رکھنا ہے نام کو نہیں ہم کو اپنے عمل کو رکھنا ہے اور اگر عمل نہیں رکھنا ہے تو پھر یہاں شام کو دوپہر میں اور صبح میں بھیڑ کی ضرورتی نہیں ہے آپ سوچ لیے میں نماز پڑھتا ہوں یہاں آگے اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سوچ لیجئے خالی میں روزہ رکھتا ہوں بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں یہ خالی سوچ لیجئے زبان سے کہہ دیجئے میں نماز پڑھتا ہوں بستر میں لیٹے لیٹے کہہ دیجئے میں نماز پڑھتا ہوں نماز ہو جائے گی آپ کہیں گے نہیں اٹھو لباس پہنو طہارت کرو وضو کرو اب نماز پڑھو یہی نا اعنی عمل کرو قیام رکوع سجدے سورے اللہ کے ہاں زبان کے ساتھ ساتھ میں عمل بھی ضروری ہے تو پھر امام حسین کے ہاں پیغمبر اکرم کے ہاں زبان کے ساتھ ساتھ میں عمل بھی ضروری ہے اور اگر زبان کے ساتھ عمل ضروری نہیں ہے تو بہت سارے مجرم تو ایسے ہی معاف کر دیے جائیں گے کہ جو زبان سے محبت کا اظہار تو کرتے تھے لیکن عملی طور پر اہلِ بیت کو نہیں مانتے تھے زبان سے تو علی علی کرتے تھے توجہ رکھئے گا پوری تاریخ آپ کے سامنے زبان سے تو بڑی محبت کا اظہار تھا لیکن عملی طور پر کسی نے باغ لے لیا کسی نے جگہ لے لی کسی نے عذیت پہنچائی کسی نے گھر چھوڑنے پر مجبور کیا زبانی طور پر تو وہ یہی کرتے تھے کہ آپ سے بہتر تو کوئی نہیں ہے عملی طور پر تو ہمیں ہدایت میں عمل بھی کرنا ہے جس طرح نماز صرف کہنے سے پوری نہیں ہوگی کہ میں نماز پڑھتا ہوں روزہ پھر صرف نیت کر لینے سے نہیں ہوگا کی روزہ رکھتا ہوں آپ کو اتنے ٹائم بھوکھا رہنا پڑے گا میں حج کرتا ہوں ہو گیا نہیں ہوگا کیوں آپ کو وہاں جانا ہے اور جا کے وہ سارے کام انجام دینا ہے جو حج کے ارکان ہے اگر وہ کام انجام نہیں دی ہو گئے ہو چلے آئے حج ہوگا ہرگز نہیں ہوگا جب یہ تمام چیزیں عملی طور پر ہیں تو اللہ کا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنت اور جہنم کی تقسیم علی کے ہاتھ میں کر دی ہے تقسیم یہ کریں گے اللہ نے ہمارے لئے ہمارا حاکم بنا گے کس کو بھیجا پیغمبر کو پیغمبر نے میں اپنے بات حاکم بنا دیا اہلِ بیعت کو اب جس سے یہ راضی ہوں گے جو ان کو راضی کر لے گا وہ جنت میں چلا جائے گا لیکن ہم ایک چیز توجہ دیں کہ یہ راضی ہوں گے کیسے اسی لئے میں نے ہدایت پیغمبر کے زمانے سے لیا ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے اگر ہمارے پاس ہدایت نورانی ہے تو یہ راضی ہیں اور اگر ہمارے پاس ہدایت نورانی ہے تو ہمارے معاشرے کا مزاج ہی کچھ اور ہوگا جہالت کا معاشرہ اور ہدایت کا معاشرہ دونوں الگ الگ ہوگا جہالت کا معاشرہ کیسا تھا لڑائی جگڑا طلاقیں مال لوٹنا یتیموں کو ستھانا کمزونوں کو مارنا جہالت کے زمانے میں یہی تو تھا جس کی لاتھی میں طاقت تھی وہ حاکم تھا جس تلوار میں زور تھا وہ حاکم تھا ایسے زمانے میں جہاں زمان تلوار کی تلوار کی زبان سے بات ہوتی تھی جہاں زبان نیزوں کی جہاں زبان طاقت کی جہاں زبان لشکر کی تھی ایسے زمانے میں ہمیں مثال کے طور پر اس زمانے میں جیسے تلوار کی تھی تو تلوار کے مقابل میں ہم کیا لے کے جائیں ڈنڈا گنہ تلوار کے مقابل میں تلوار لائیں اگر ایک سامنے والے کے پاس نیزہ ہے تو ہم کیا لے کے جائیں کمچی ڈنڈی ایک چھوٹی سی لکڑی نہیں آپ سب بالکل انکار کریں گے توجہ رکھئے گا آپ کہیں گے اس سے زیادہ طاقتور چیز لے کے جائیے اگر اس کے پاس سو آدمی کی طاقت ہے تو آپ کے پاس دو سو آدمی کی طاقت لے کے جائیے اگر زیادہ نے لیا یہ کم سے کم مدد مقابل تو لے جائیے اس زمانے میں آج میزائل کا زمانہ ہے توپ کا زمانہ ہے ہے نا میزائل کے زمانے میں میزائل کے مقابل میں کیا لے کے جائیں چاکو میزائل توپ کے مقابل میں کیا لے کے جائیں بندوق توپ لے کے جائیں تمہارے پاس سو ہیں تو ہمارے پاس اس سے زیادہ ہونا چاہیے یعنی جو اسلحہ موجود ہے اسلحے کے مقابل میں وہ اسلحہ ہی ہوتا ہے اب تمام ممالک میں دیکھ لیجئے لوگ اسلحہ بنانے کی بھیڑ میں تو جو چیزیں موجود ہیں اگر کوئی ملک دس میزائل بناتا ہے تو دوسرا ملک سو بنانے کیلئے تیار ہے وہ بنا لیتا ہے وہ سو بناتا ہے تو یہ پانسو بنا لیتا ہے یہ پانسو بنا لیتا ہے تو دس ہزار بنا لیتا ہے یہ ایک لاکھ بنا لیتا ہے یعنی ہر ایک اپنی طاقت کا اظہار کرتا چلا جا رہا ہے جس زمانے میں زمانہ جاہلیت میں جہاں تلوار کی زبان تھی جہاں نیزوں کی زبان تھی جہاں بد تمیزی اور بد مزاجی کی زبان تھی وہاں اللہ نے اپنے نبی کو کونسا صلحہ دیا کیا دے کے بھیجا کوئی بتایا اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقراب ربک الاکرم اللذی علما بالقلم اللہ کہہ رہا ہے کہ اس زمانے میں جہاں اس زبانیت باطی علم کی نہیں ہوتی ہے اللہ اپنے نبی کو علم دے کے بھیج رہا ہے اقراب پڑھو اور پڑھو اس کے بعد ان کو بتا دو یہ ان کی حیثیت کیا ہے میں نے ان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا اپنے کریم رب کے نام سے پڑھو اے میرے نبی یہ لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں میں اس سے زیادہ طاقتور تمہیں دے رہا ہوں اللہ اپنے نبی کو ان تلواروں کے مقابل میں قلم دے کے بھیج رہا ہے تو اب سمجھ لیجئے اللہ نے اپنے نبی کو زمانے کے ایسے ہتھیار کے مقابل میں ہتھیار دیا ہے کہ جو ہر زمانے میں رہے گا تلوار ٹوٹ جائے گی نیزہ ٹوٹ جائے گا میسائلیں ختم ہو جائیں گی یہ تمام چیزیں جو بنی ہیں وہ علم کے بعد بنی ہیں اللہ نے اپنے نبی کو ایسا اسلحہ دیا ہے کہ وہ قیامت تک رہے گا میسائل ختم ہو جائے گا علم ختم نہیں ہوگا تمہاری توپیں ختم ہو جائیں گی لیکن قلم کی طاقت کبھی ختم نہیں ہوگی جب اللہ نے اپنے نبی کو یہ تمام چیزیں دے کے بھیجا ہے تو اب نبی ہمیں کیا دے گا علم دے گا کہ ایسا علم ایسا علم جو انسان کو انسان سے لڑا دی یہ علم دے گا نبی اگر ہم آپس میں بڑی توجہ چاہتا ہوں اللہ نے اپنے نبی کو کیوں بھیجا تاکہ آپسی لڑائی ختم ہو جائے جنگیں ختم ہو جائے خون بہنا ختم ہو جائے شیرینی زبان پیدا ہو جائے جو لڑکیاں زندہ دفن کر دی جاتی ہیں ان کی اچھی پرورش کی جائے یہ سارے قبیلے ایک سوسائٹی بن جائے اور سب کو نام دے دیں ہم یعنی نبی کہہ رہا ہے کہ میں ایک نام دوں گا وہ نام کیا ہوگا کہ یعنی جب تم لوگ میری بات مان لوگے جو میں کہہ رہا ہوں ایسا چلو گے تو میں ایک نام ایسا دوں گا جس پر تم بھی فخر کرو گے اور خدا بھی فخر کرے گا وہ کیا ہوگا کہا میں اسلام دوں گا اور تم مسلمان ہو جاؤ گے اس نے اسلام دیا اور ہمیں قبیلوں کو ختم کر کے ایک قبیلہ بنا دیا ایک امت بنا دیا اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ اب تم آپس میں جھگڑا نہ کرو نفرت مت پھیلاؤ عورتوں پر ظلم مت کرو بچوں کو قتل مت کرو اب اگر کوئی ایسا کرے تو وہ کس زمانے کا آدمی ہے ہدایت پیغمبر کے زمانے کا جھوٹا آدمی کس زمانے کا ہے اگر وہ جھوٹا رہ گیا تو ہدایت پیغمبر سے تو دور ہو گیا کیونکہ پیغمبر نے سخت منع کیا جھوٹ بولنے کے لیے چغل خور غیبت خور اگر اس کے اندر یہ چیزیں ہیں تو وہ کس زمانے میں پتہ لگا لیا کہ پیٹ میں بیٹی ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا یہاں پر تو وہ بیدہ تھے کم سے کم پیدا تو ہونے دیتے تھے تو ہم کس زمانے میں ان سے بتر ہیں یا انہی جیسے ہیں میں ایک مثال دوں کہ جو آدمی اپنے دین کو چھوڑ کے اپنے رہنما کو چھوڑ دے وہ کتنا بترین ہوگا آج دیکھئے سب سے زیادہ برائیاں کن لوگوں ہیں وہ کس قوم میں کس معاشرے میں مسلمانوں میں جہاد کے نام پر آتنکواد پھیلانے والے نام کس کا آرہا ہے مسلمانوں کا غربت میں زندگی گزارنے والے نام کس کا آرہا ہے مسلمانوں کا غیر محذب قوم کون کہی جا رہی ہے مسلمان جاہل کون کہے جا رہے مسلمان کیوں بھائی جبکہ اسلام کی ابتداء علم سے ہے ہمارے اندر جہالت اسلام کی ابتداء محبت سے ہے ہمارے اندر نفرت میں نے دیکھا اور پھر مجھے بڑا تاجیب ہوا اس بات پر ایک جگہ مکان بن رہا تھا اور مکان جہاں بن رہا تو کچھ گلی میں تھا جب گلی میں ہوتا ہے تو وہاں بڑی گاڑی لاری وغیرہ یا ٹریکٹر وہاں نہیں جاتا ہے گدھے ایٹے لے کے جاتے ہیں وہاں پر آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا بھئی یہاں ایٹے گرا دی گئیں اب اس کو وہاں تک پہنچانا ہے وہ گدھے والا ہے چار پانچ گدھے تھے اس نے سب پر ایٹے لادی اور ان کو ایک لکڑی ماری آگے آگے چل دیا سارے گدھے اس کے پیچھے پیچھے جہاں وہ کھڑا ہو گیا بڑی توجہ چاہتا ہو جہاں وہ کھڑا ہو گیا گدھے بھی کھڑے ہوگا اس نے ایٹے اتار دی چلا آیا اب جب واپس ہوئے ہیں تو یہ گدھے کا مالک آگے نہیں ہے گدھوں کا لکڑی ماری اور وہ لوگ وہیں ہی جا کے کھڑے ہو گئے جہاں سے ایٹے اٹھائی تھی اور مشاہدہ نہ کیا ہو آپ جا کے کہیں مشاہدہ کریے گا ایٹے اس نے بھر دی اب یہ آگے آگے اس کو چلنے کی ضرورت نہیں ہے ایٹے بھری اس نے آواز دی ہے وہ چل دیئے جہاں اتاری تھی وہیں کھڑے ہو گئے کتنے سمجھدار ہیں لیکن گدھے ہیں میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا ہے کھڑے گا کہ دیکھا ہے میں نے اس کو کہ کیا کر رہے گا یہ کہ دھوک اتنا وازن رکھے ہو مارے گا تب چلیں گے لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کیا اب ایک آدمی یہاں کھڑا ایک آدمی وہاں کھڑا اس کو ساتھ چلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ یہاں سے اس میں ایٹے رکھ دیتا ہے اور وہ وہاں اتار لیتا ہے یہ خود جا رہے ہیں اور خود آ رہے ہیں اپنے مالک کی بات کتنے سمجھداری سے کام کر رہے ہیں یہ گدھے اپنے مالک کی بات سمجھداری سے کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مجھے یہاں سے یہاں تک جانا ہے نہ اس گلی میں گھسے نہ اس گلی میں گھسے اب جو بندہ خود کو بندہ کہہ رہا ہے اللہ کا بندہ ہوں اہلِ بیت کا چاہنے والا ہوں اور کام اللہ کے مخالفت میں کر رہا ہے میری نظر میں تو ان گدھوں سے بتر ہو گیا کہ وہ کم سے کم اپنے مالک کی بات سمجھ رہے ہیں لیکن ہم ہیں کہ اپنے مالک کی بات سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں وہ بھی ایسا مالک یہ مار کے چلاتا ہے وہ رحمتیں نازل کرتا ہے یہ اس پر وزن ڈالتا ہے لیمیٹیڈ کھانا دیتا ہے وہ ہے واللہ خیر الرازقین ہم اپنے اس مالک کو سمجھ ہی نہیں پائے لیکن ہم نے کس کو سمجھا مالک دنیا میں ایک آدمی کچھ اللہ نے اسے دولت دنیا دے دی بانٹ رہا ہے وہ جو بانٹ رہا ہے کیا دیتا ہے خیرات ہمارے ہندوستان میں کچھ جگہیں بھی ایسی ہیں جب باقیدہ بنائے گئے تھے خیرات خانے یہاں کون لوگ رہتے ہیں خیرات ہم اس کے سامنے ایک اچھی گاڑی لے کے نکل جائیں تو ہمیں پکڑ کے کہے گا حق دار نہیں تھے تلیا کیوں اچھی سی سائیکل لے کے نکل جائیں تو چار باتیں لوگوں میں کہیں گا ارے بڑا جھوٹا آدمی ہے کیا ہوا ارے ہمیں بتایا تھا کہ ہم ضرورت مند ہے دیکھیں نئی نئی سائیکل پر کون پر آئے موٹر سائیکل لے کے نکل جائیے دس آدمیوں کے سامنے ننگا کر دے گا ارے اتنے بڑے آدمیوں تمہارے بس تو موٹر سائیکل تک ہے کیونکہ میں نے اسے لوگوں کو کہتے ہوئے سنائے ارے مولانا اس کے ہم لوگ دینے کے گئے دیکھا ٹی وی رکھا ہے بڑا بڑا فریج رکھا ہے اچھے سے گلدستے رکھے اور بولا تھا میں ضرورت مند ہوں اب اگر یہ دے رہا ہے تو تمہیں غریب اور فقیر اور خیرات دے رہا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں اسی خیرات لینے والے کی تعریف کرتے ہیں کتنا فرق ہے اس کے دینے میں اور اس کو دینے میں جب یہ دیتا ہے تو خیرات سمجھ کے دیتا ہے تمہیں ظلیل کر کے دیتا ہے تمہیں نیچا کر کے دیتا ہے اس کے سامنے تم سر بلند نہیں کر سکتے ہو لیکن واقعی اگر اپنے مالک کو سمجھ لو تو تم جتنی اونچائی پہ چاہتے جاؤگے اللہ تم پر فخر کرتا جائے گا یہ خیرات دیتا ہے وہ رزق دیتا ہے جتنا وہ رزق دیتا جائے گا تم لیتے چلے جاؤگے تمہارے پاس جتنے اللہ کے قریب ہوتے جاؤگے وہ رزق دیتا جائے گا اور جب رزق دیتا جائے گا تو تمہارا سر نیچا ہوگے کہ اونچا ہوگا سر بلند ہوگا میرے خدا نے مجھے دیا ہے میرے اللہ نے مجھے دیا ہے یعنی اگر اللہ کی طرف ہم اسی کے راستے پر پریکٹیکلی چلتے رہیں بھلے دنیا کی نظر میں ہم غریب ہوں لیکن امیر اتنے ہیں کہ بادشاہ تک ہمارے پاس خریدار بن کے آتا ہے دیکھنے میں چاہے غریب دیکھیں لیکن ہم امیر اتنے ہیں کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے تو روٹ پر جنت بنا کے بیچ دیں یہ کون لوگ ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اپنا مالک سمجھتے ہیں اہلِ بیعت کو اپنا حادی سمجھتے ہیں ہمیں صرف تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے ہم نہیں پتہ نہیں کیا کیا ایشوز پر باتیں کرتے ہیں ہم پتہ نہیں کن کن موضوعات کو شیڑ دیتے ہیں ہم پتہ نہیں کتنے اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں لیکن اگر یہی وقت ہم اپنے خدا کی بندگی میں لگا دیں جب بندگی کی بات ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ خالی مسجد میں آؤ بس لگے رہو نہیں وہ ان عبادتوں میں سے عبادت ہے نماز عبادتوں میں سے عبادت ہے زبان کی عبادت کیا ہے اگر چلے تو تمہیں زلیل کرے زبان کی عبادت یہ ہے کہ تمہیں عزت دے تو پھر ایسا بولو کہ زبان اللہ کے کلمات جب زبان سے جاری ہوں گے تو تمہیں عزت ملے گی یہ ہاتھ جو اللہ نے تم کو دیئے ہیں ان کا یوز کیا ہے یہ ہاتھ اللہ نے تمہیں رزق حلال کمانے کے لئے دیئے ہیں جب رزق حلال کی بات آتی ہے تو یہاں پر میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی ایک گفتگو رزق حلال کا مطلب یہ بڑی محنت بہت زیادہ مشقت کرنا ہمارے ذہن میں یہی رزق حلال ہے ہاتھ گاڑی کھیچنا پھاوڑا چلانا ہیٹیں اٹھانا یہی رزق حلال ہے بس زیادہ محنت کرنا یہی رزق حلال ہے میں کہتا ہوں سب سے زیادہ محنت چور کو لگتی ہے لگتی ہے نہیں لگتی جان کا خطرہ عزت کا خطرہ ہر چیز کا خطرہ ہے کہ نہیں اس کو کیا وہ جو کما کے لائے اور اس کے حلال ہے کتنی محنت چور کو لگتی ہے پلاننگ کرتا ہے دیواروں پہ چڑتا ہے کھڑکیاں توڑتا ہے کتنی محنت رات میں کرتا ہے بچارہ اگر پکڑا جائے تو کتنا پٹے گا تو کیا وہ جو کر رہا ہے رزق حلال ہوا اگر ہم محنت کو ہی کون سے بنا کے لے چلیں اپنے ذہن میں بنا کے لے چلیں کہ محنت زیادہ کرنا رزق حلال کہتے ہیں زیادہ محنت کو رزق حلال نہیں کہتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق کمانا رزق حلال ہوتا ہے قانون اسلام پر چلنا رزق حلال ہوتا ہے دولت کمانے کے لیے اسلام نے منع نہیں کیا ہے کہ تم دولت نہ کماؤ لیکن حلال کماؤ حلال کیسی ہوتی ہے جیسی خدیجہ کی تھی حلال کیسی ہوتی ہے جیسی عبداللہ کی تھی جناب زینب کے جو شوہر تھے حلال کیسی ہوتی ہے جیسے علی کی تھی یعنی ہمارے دولت یا ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مرضی معبود کے علاوہ ہم خرچ کر ہی نہیں سکتے اس کو کہتے ہیں رزق حلال ہر آدمی کے ایک منزل ہوتی ہے میں آج یہ چیز یہاں پر مکمل کر دوں جسے میں نے کل کہا تھا کہ حج اس کو دیکھئے جنت کے لیے جنت کے لیے جنت 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 کان پک گئے آپ کے بھی پک گئے ہوں گے لیکن ملتی کس کو ہے اگر کسی کو جنت فری میں ملے تو کیسا ہے بالکل فری کچھ نہیں کرنا ہے کتنے لوگ لینے کو تیار ہیں بہت سارے لوگ نکل آئیں گے بھیڑ لگ جائے گی میں آپ کو ایک جگہ لے چلتا ہوں جہاں جنت فری مل لہی تھی لیکن وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے جنت لی نہیں آپ کی نظر میں اقل مند ہے کہ اکم اقل ہے ہمیں آج اگر جنت ملے تو ہم کیا کریں گے ارے چھوڑو بیوی بچے جنجٹ چلو جنت فری مل لہی ہے نا کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ نکل چلو بھائی اب نہ نمازوں کا جنجٹ ہے نہ روزوں کا جنجٹ ہے کسی چیز کا کچھ ہنجٹی نہیں ہے ہم لوگ ایک چیز ہے ایک پورے واقعے کو صرف مسائب میں لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں میں آپ کو لے چلتا ہوں جہاں جنت فری مل لہی تھی شبِ آشور امام نے سب چاہنے والوں کو خاندان والوں کو ایک خیمے میں جمع کیا اب جو لوگ جنت کے لیے کام کرتے ہیں وہ غور سے اس پورے واقعے کو یاد رکھیں شبِ آشور ادھر مردوں کا خیمہ ہے قریب میں عورتیں اور بچے بھی ہیں امام نے سب کو جمع کیا بتایا کہ جو فوجیں دیکھ رہے ہو یہ صرف اور صرف میرے خون کے پیاس ہیں تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے لہٰذا تم میں جو چاہے چلا جائے اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ تمہاری جنت چلی جائے گی تو حسین وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں جنت دلاؤں گا یہ روایت اتنی مشہور ہے کہ یہاں کسی کتاب کو حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اتنے حوالے دیے جا چکے اتنی بار یہ واقعہ پڑھا جا چکا ہے اور اچھے تمہیں اگر یہ ڈر ہو کہ تم جب چلے جاؤ گے تو لوگ تم پر تنز کریں گے تو ہمارے اہلِ بیعت میں سے کسی بچے کا ہاتھ پکڑ لو اس کو لے کے چلے جاؤ اور یہ کہہ دینا کہ ہم حسین کے اس بچے کو بچانے کے لیے چلے آئے تھے پھر بھی جنت میں دلاؤں گا اور اگر تمہیں شرم آتی ہے جاتے وقت لوگ میں چراغ گل کیے دیتا ہوں اور ہٹا جاتا ہوں چراغ گل ہو گیا امام درِ خیمہ سے ہٹ گئے جگہ خالی ہے جس کو جہاں جانا ہے مردوں میں سے عورتوں میں سے بچوں میں سے جس کو جانا ہے چلا جائے میں جنت دلاؤں گا یہ میرا وعدہ ہے حسین اگر وعدہ کرے عظمتِ حسین کیا ہے اگر عظمتِ حسین دیکھنا ہے تو پیغمبر سے پوچھئے یہ وہ حسین ہے کہ جس کے لئے کپڑے بھی جنت سے آتے ہیں کھانا بھی جنت سے آتا ہے جھلا جھلانے والے بھی جنت سے آتے ہیں وہ جنت کا وعدہ کر رہا ہے جنت میں دلاؤں گا اب یہ بتائیے یقین سے کچھ تو وقت گزرا ہوگا کہ امام نے اتنا وقت تو دیا ہوگا کہ لوگ اتنی دور چلے جائیں جہاں تک چراغ کی روشنی نہ جائے تاکہ ان کو شرمندگی نہ ہوگی کون گیا اتنا تو وقت دیئے ہی ہوگا وہ وقت ملا اب چراغ روشن ہوا عالم کیا تھا خیمک میں جو لوگ بیٹھے تھے ان کا منظر کیا عالم تھا سب کی تلواریں نیام سے باہر تھیں اور گلے پر رکھی تھیں فرزند رسول ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے زہرہ کے لال ہمیں وہ جنت نہیں چاہیے جو آپ کے بغیر ملے ہمیں آپ چاہیے اے فاطمہ کے لال اگر آپ حکم دے دیں ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنوں کو کاٹ لیں گے لیکن ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے اس وقت حسین فخر کرتے ہیں حسین پر رونے والا جس طرح حسین نے اس وقت ان چاہنے والوں پر فخر کیا تھا ایسا کام کرو کہ حسین تم پر فخر کرے ایسا کام کرو واری سے حسین جو پردہ غیب میں ہے امام زیادہ نائیہ جب پڑھتے ہیں امام زمانہ تو بہت گریہ کرتے ہیں صرف ایک جملے پر امام صرف اتنا کہہ کے روتے ہیں ہمارا سلام ہے اس مظلوم پر کہ جس کا جسم مبارک نہ زیل پر تھا نہ زمین پر تھا امام جب اجازت لینے آئے ہیں اس وقت کا ایک عجیب و غریب منظر تھا اکبر شہید ہو چکے تھے عباس کے بازو کٹ چکے تھے قاسم کا لاشہ پامال ہو چکا تھا اسغر کو دفن کر چکے تھے حسین خیام میں آتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں اور ایک ایک خدا حافظ کہتے ہیں امام جب خدا حافظ کہنا چاہتے ہیں تو بیویاں گھیرہ بنا لیتی ہیں آقا ایک بار اور آپ کو دیکھ لیں مولا ایک بار اور آپ کی زیارت کر لیں جب بیویوں نے اجازت نہ دی نکلنے نہ دیا حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا پروردگار ان بیواؤں اور بے سہاروں کو سب رتا کر دیں حسین کی دعا ختم نہ ہوئی تھی بیویوں نے راستہ دیا امام میدانِ کارزار میں جب آئے ہیں ان لوگوں کو دیکھا کہ جو جانے قربان کر چکے تھے ایک ایک آواز دی بھئیہ حسین رکیلہ رہ گیا بیٹا اکبر تم کہا ہو یہ منظر شہزادی نے اس طرح بیان کی وہ جس کی بہن دیکھ کے دیوڑی سے یہ منظر چلاتی تھی سر پیٹ کی وہ بے قصو مستر جلداؤں کہا ہو میرے قاسم میرے اکبر عباس میرے ماں کی کبائی کو بچا لو اے اول محمد میرے بائی کو بچا لو مزلوم کربلا کی تنہائی کا باستہ اس وقت کا واسطہ جس وقت امام زمانہ زیارت ناہیہ میں تذکرہ کرتے ہیں کہ حسین کجزیس میں مبارک نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا خدایہ اسی امام کا واسطہ محبان آل محمد کو دین اسلام پہ چلنے کی توفیق انعیت فرمائے پروردگار ہم تیرے حسین کا اس وقت اس طرح ماتم نہیں کر پاتے جس طرح تو چاہتے ہم ازداری اس طرح نہیں کر پاتے جس سے تو راضی ہوگا خدایہ اسی ازداری کا واسطہ اسی مجلس پاک کا واسطہ ہماری اس ازداری کو قبول فرمائے محبان آل محمد جہاں جہاں ہیں خصوصاً حاضرین پر اپنی رحمتیں برکتیں نعمتیں مغفرتیں نازل فرمائے پروردگار ان میں اکثر مسافر ہیں اسی مسافر کربلا کا واسطہ ان تمام مسافرین کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرمائے جو روزی کے مہتاج ہیں ان کو رزقے قصیر رزق حلال انعیت فرمائے ہم سب کے گناہنے صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرمائے جو مقروض ان کے قرضوں کو اپنے خزانے قدرس سے ادا فرمائے جو حج و زیارات کے مشتاق ان کو حج و زیارات سے مشرف فرمائے جو مومن اور مومنات حج و زیارات کر چکے ہیں سب کی حج و زیارات کو قبول فرمائے امام الزمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرمائے